موسیقی ہمیں جو دکھ دیا گیا ہے اس کا مطابق تاریخ میں مہینے ہوگا مگر ہمیں پاکستان کو خائم رکھنے کے دیے ابھی اور پربانی درمے کتاکتا نہ ہوگا وہ دنگان موضیبت میں دمائی نہیں چڑتا موسیقی اقبل راژگ محلو اغتر سنا تمام ملک ہماری یہ مصیبتاں دن جاؤنا بہت جنگ ختم ہو جائے توحید کا نعرہ ہے امید کا پرشم ہمارا ہے اپنی میری دھرتی ہے اپنا میرا موسم ہے اس خاق پہ میں قربان اس کی ہی دیوانی ہوں میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں ان پاک فضاؤں میں گونجے گی میری دھڑکن چمکے گی میری چوکر مہکے گا میرا آنگر میں اپنے بزرگوں کے خوابوں کی نشانی ہوں میں پاکستانی ہوں میں پاکستانی ہوں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ لے کے رہیں گے پاکستان بن کے رہے گا پاکستان آزادی کے متوالوں کے آج سے اکتر سال کب لگائے جانے والے نعرے آج بھی کانوں میں گونج رہے ہیں غریب مزدور اور کسانوں کی وہ ٹولیاں جو آزادی کے چرام اپنی آنکھوں میں جلائے اور چند ضروری اشیاں کے ساتھ بیل گاڑیوں اور گدہ گاڑیوں پر سوار نئے دیس کی طرف ہجرت کو نکلے تو راستے میں ہندو اور سکھ سکھوں کے ہاتھوں جان و مال اور عزت و عبرو پر گہرے زخم کھا کر بھی ایک خوشی کا حساس اپنے چہروں پر سجائے روشن مستقبل کی آس پر آگے بڑھتے رہے کوئی مال و اسباب سے محروم ہوا تو کوئی جوان اولاد سے کسی کا بیٹا راستے میں ہی شہید کر دیا گیا تو کسی کی جوان بیٹی چھین لی گئی کسی بھائی نے اپنی بہن کا گلہ اس لیے گھونڈ دیا کہ کسی ظالم بنیے کی حوث کا شکار نہ ہو جائے تو کسی ماں نے اپنی جوان سال بیٹی کو کھوئے میں دھکا دے دیا کہیں کوئی باپ اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی بیٹی کی اسمت پامال ہوتے دیکھ قوت برداشت کے جواب جزانے پر ہمت ہار کر موت کی آگوش میں جاس ہویا تو کہیں والدین اور عزیز و عقارب سے بچھر جانے والی انہا بہن بیٹی کسی نہ کسی طرح چھپ چھپا کر اپنے آزاد دیس تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے کہیں ماں نے اپنے دودھ پیتے شیرخوار بچے حالات کے رحموں کرم پر چھوڑ دیئے تو کہیں لٹے پوٹے کافلوں کے کافلے ایک نئے وطن کو آباد کرنے کی خاطر جیتے مرتے سرزمین پاکستان تک پہنچتے رہے ایک نومالود ملک جس کے پاس کچھ بھی نہ تھا نہ دفاتر نہ کے معاشرت سب کچھ لٹا پوٹا تھا مگر عظیم قوم کے عظیم اور حاصلے نے اس نومالود ریاست کو اپنا جگر اپنا خونے جگر پلا کر پالنا شروع کیا تاکہ وہ دیس پل بھر کر ایک کڑیل جوان دیس بن جائے دشمن سے سنبھلتا ہوا پاکستان برداشت نہیں ہوا پیدر پہ جنگے مسلط کی گئی ڈھاکا بنگلہ بیش بن گیا پاکستان دو لخت کر دیا گیا دشمن کے وار جاری رہے مگر افسوس کہ اب دشمن کے ساتھ اندر سے بھی احساس باز ہونے لگے میر جعفر کی ذریعت نے بھی اپنے وجود کا احساس دلانا شروع کر دیا اور پاکستان دو محاضر پر مصروف جہاد ہو گیا اکتر سال بیٹھ گئے مگر زخموں سے چھوٹ پاک دھتی کے زخموں کو مرم پٹی کا موقع نہیں ملا کہیں دشمن کی سازشیں کہیں جنگی زنون کا مقابلہ تو کہیں اندر کی سیاسی اور انتظامی نالائکیاں پاکستان کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیرے لیکن پھر بھی اللہ کے رحم و کرم اور بزرگوں کی کوشش سے ہمارا ملک پاکستان وجود میں آیا اور ہمیں ایک آزاد ملک میں آزادی سے رہنا نصیب ہوا اسلام علیکم آپ سب کو آزادی کی صبح بہت بہت مبارک ہو اور آزاد تو ہم خیر الحمدللہ اکتر سال سے ہیں لیکن آج چونکہ چودہ آگست ہے تو ہم اپنے اکتروا جو یومِ آزادی ہے جشنِ آزادی ہے وہ بھرپور طریقے سے منا رہے ہیں اور میں نے جو انٹرو پڑا وہ ایک تھوڑا سا فلاش بیک تھا اور اس کے بعد اب اس کے حالات و واقعات کی بات کی جائے تو الحمدللہ ابھی بھی ہم بہت کہلیں کہ بہترین حالات میں ہیں اور آج بھی ہم جب جشنِ آزادی کی بات کرتے ہیں تو کہیں سے بھی ہمیں نہیں لگتا کہ چاہے ہمارے اندرونی معاملات میں کوئی نہ کوئی اونچ نیچ ہو لیکن ہم سٹل اتنے انتوزیازم کے ساتھ اتنے جوش و خروش کے ساتھ چودہ اگست مناتے ہیں کہ ہم واقعی ایک زندہ قوم ہونے کا ثبوت دیتے ہیں اور آج بھی ہم جب میں صبح آری تھی تو میں نے دیکھا کہ لٹری لوگوں میں اتنا جوش و خروش پایا جاتے ہیں اور جیسے میں نے کل بھی ذکر کیا کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ ساتھ ہمارے اندر جو جذبہ حب الوطنی کہا جائے وہ دن بر دن بڑھ آئے کم ہونے کا نام میں چاہے حالات جیسے بھی ہو جو اقبال نے خواب دیکھا جو قائد آزم نے اس کی تعبیر ہمارے سامنے پیش کی اور آج ہم جس آزاد ریاست میں ایک خوش اور ایک کہلے آزادی کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمیں اللہ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے کیونکہ بہت ساری قوموں سے ہم بہتر ہیں بہت سارے حالات و واقعات سے گزر کر ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو آج جس آزادی تو منانے جناب آپ کے ساتھ اور امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے بھی بھرپور تیاریاں کی ہوگی اور جو تمام تر جھنڈیاں جھنڈے اور جو باجز کا سلسل ہے وہ بھی جاری رہا ہوگا ابھی بچوں کی جس آزادی شروع ہوگی جھنڈیاں ونڈیاں لگی تھی صبح پہ دیکھنی تھی آتے ہوئے ہمیں پاس ایک نیماں بہت ہی خوبصورت بھیمان ہے جن سے پاکستان کی حوالے سے تمام تر جد و جہد کے حوالے سے بات بھی کریں گے لیکن ایک بے کے بعد آپ دیکھتے رہیے جان اللہ